ہَلَّكَ سِرٌ عِنْدَ اللَّهِ بَيْنَكَ أَنْتَ وَبَيْنَ اللَّهِ ہَلَّكَ صَدَقَاتٌ تَخْفَا ہم سب کچھ برداشت کرتے ہیں ہم اس گئے گدرے دور میں آپ کو قرآن سے ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم چھلوں کے ساتھ نہیں جوڑتے ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم دین کے نام پر دکانداریاں نہیں کرتے ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم تعویز فروشی نہیں کرتے ہم آپ کو یہی کہتے ہیں نا اُٹھائیے کشف الغمہ جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ اگر رزق کی کمی ہو تو استغفار کیا کرو اگر چاہتے ہو نا کہ نیمتیں ٹک جائیں تو الحمدللہ پڑھا کرو اور اگر تمہیں کسی شریر کے شر کا ڈر ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ کی کسرہ سے اللہ تبارک و تعالی شریروں کے شر سے محفوظ فرماتے یہ انگوٹھی پہننا رسول اللہ کی سنت ہے دائیں آتھ میں پہن لیں بائیں آتھ میں پہن لیں کئی لوگوں کو مسئلہ کا علم نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہیں کہ بائیں آتھ میں انگوٹھی نہیں پہن سکتے یہ مسئلہ اچھی درے سن لو احادیث کی روشنی میں صحیح مسئلہ یہی سمجھاتا ہے کہ بائیں آتھ میں انگوٹھی پہننا یہ افضل ہے آپ چھنگلی میں پہن لیں یا اس انگلی میں پہن لیں البتہ یہ سبابہ وسطہ ان دو انگلیوں میں انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے باقی آپ دائیں آتھ میں پہنے بائیں میں پہنے یہ دونوں طریقے صحیح مسلم میں موجود ہیں انگوٹھی بالا کرتے تھے اور جو انگوٹھی وہ پہنتے تھے اس پہ کیا لکھا تھا یا علی مدد لکھا تھا یا حسین مدد لکھا تھا کیا لکھا تھا لکھا تھا ہر قسم کی عزت کا مالک کون ہے بولے بولے کون ہے لا الہ الا اللہ عدت اللہ لکا اللہ اور ایک انگوٹھی میں لکھا تھا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے یہ زنگی تو اصل میں آخرت کی تیاری کا نام ہے انما یورید اللہ لیضہبانکم رساہل البیت ویتہرکم تدہیرہ یہ لوگ شرق کی غلاستوں سے پاک تھے ان لوگوں نے شرق کے چور دروازے نہیں کھولے ان لوگوں نے غلوب سے منع کیا ہے یہ توحید کی خیارت رکھنے والے لوگ تھے جو توحید کی خیارت آپ کو سیدنا علی کی زندگی میں ملے گی سیدنا حسن و حسین کی زندگی میں ملے گی جو توحید کی خیارت حضرت علی بن حسین بن علی زین الابدین کی صیرت میں ملے گی حضرت محمد باکر کی صیرت میں ملے گی وہی توحید کی خیارت آپ کو ہمارے ہاں ملے گی اور یہی ہماری محبت ہے کہ ہم صرف زبانی دعوے نہیں کرتے ہمارا عقیدہ ہمارا منحج وہی ہے جو علی رسول کا تھا موسیقی